اسرائیل اور ہماس میں جاری سنگھرش کے بیچ ایرانی راشترپتی ابراہیم رائکسی نے چتابنی دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کی گزہ پر چل رہی بمباری ہر کسی کو کاریوائی کرنے کے لیے مجبور کر سکتی ہے ایرانی راشترپتی نے سوشل میڈیا پلیٹفورم ایکسپر لکھا کہ زائیونی شاسن کے اپرات لال رکھاؤں کو پارپ کر گئے ہیں اور یہ سبھی کو کاریوائی کرنے کے لیے مجبور کر سکتا ہے اور انہوں نے کہا کہ واشنگٹن ہمیں کچھ بھی نہیں کرنے کے لیے کہتا ہے لیکن وہ اسرائیل کو ویاپک سمرتن دیتے رہتے ہیں کیرل کے کوچھی کے کنونشن سینٹر میں آج رویوار کو ہوئے زبردست دھماکوں میں ایک ویقتی کی موت ہو گئی جبکہ باون انہیں گھائل بتایا جا رہے ہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق ہے دھماکے اس وقت ہوئے جب کنونشن سینٹر میں یہوہ کے ساکشیوں کی پراتنہ چل رہی تھی اور دو ہزار سے ادھک لوگ اس سمیں ہال میں موجود تھے گھٹنا کو لے کر کیرل کے ڈی جی پی نے کہا کہ ہمارے سبھی ورشتہ دکاری موقع پر موجود ہیں اور ہم پوری جانچ کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم پتا لگائیں گے کہ اس کے پیچھے کون ہے اور سکت کاریوائی کی جائے گی اس کے ساتھ ہی ڈی جی پی نے یہ بھی بتایا کہ پرارمبک جانچ سے پتا چلا ہے کہ یہ ایک آئی ایڈی ویس فورٹ ہے اور ہم اس کی جانچ کر رہے ہیں وہ اس گھٹنا کو لے کر کینڈری گری منتری امیت شاہ نے راجے کے مکھے منتری پنرائی ویجین سے بات کی ہے اور ہر سنبھف سہایتہ دینے کا آشواسن دیا ہے کینڈری گری منترالے دوارہ گھٹنا کی جانچ کے آدیش دیتے ہوئے جانچ کے لیے نائیے اور ساتھ ہی این ایش جی کی ٹیم کو کیرل بھیجنے کا آدیش بھی دیا گیا ہے کیرل کی کنونشن سینٹر میں ہوئی گھٹنا کو دربھاگے پون بتاتے ہوئے راجے کے مکھے منتری پنرائی ویجین نے کہا کہ گھٹنا کے سمبند میں جانکاری اکتر کی جا رہی ہے سبھی شیر شدیکاری بھی گھٹنا ستھل پر پہنچ گئے ہیں مکھے منتری نے کہا کہ اس گھٹنا کو ہم بہت کم بھیرتا سے لے رہی ہیں اور میں نے خود اس سلسلے میں ٹی جی پی سے بات کی ہے میراجے کی سواستے منتری پینا جورج نے کہا کہ گھٹنا میں گھائل ہوئے لوگوں کے بہتر سے بہتر علاج کے لیے دیکاریوں کو نردیش دے دیئے گئے ہیں سبھی اسپطالوں کو بھی الٹ کر دیا گیا اور چھٹی پر گئے ڈاکٹروں کو ڈیوٹی پر واپس لوٹنے کو کہا گیا ہے کیرل کی کنونشن سینٹر میں بلاسٹ کو لے کر سامنے آئی تازہ جانکاری کے مطابق ایک ویقتی نے انویس فوٹو کی ذمہ داری لی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق انویس فوٹو کے کچھ کھنٹوں بعد ڈومینک مارٹن نام سے ایک ویقتی نے پولیس کے سامنے آتم سمرپن کرتے ہوئے گھاتک ویس فوٹو کی ذمہ داری لی راجے پولیس نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ آروپی اسی سبحہ سے سمبندت ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے جس نے پردرشنی کیندر میں یہوہ کے ساکشیوں کی پراتنا سبحہ کا آیوجن کیا تھا پولیس نے کہا کہ مارٹین کے دعوے کی جانچ کی جا رہی ہے اور اس فوٹو سے جڑے انیے سبھی پہلو کی جانچ بھی جاری ہے تیروونند پورم سے کانگریس سانسا ششید حرون نے بھی کیرل میں ہوئے دھماکوں کی نندہ کرتے ہوئے سوشل میڈیا پلیٹفارم ایکسپر لکھا کہ کیرل میں ایک دھارمک سبحہ پر بم حملے کی خبر سے استبد اور نراش ہوں انہوں نے لکھا کہ میں اس گھٹنا کی گھوڑ نندہ کرتا ہوں اور توریت پولیس کاریوائی کی مانگ کرتا ہوں کانگریس نیتا نے کہا کہ لیکن ہی پریابت نہیں ہے اپنے راجے کو ہتھی اور وناش کی مانسکتہ کا شکار ہوتے دیکھنا دکھت ہے میں سبھی دھارمک نیتاؤں سے اس طرح کی بربرتہ کی نندہ کرنے اور اپنے انویائیوں کو یا سکھانے کے لیے ایک جھٹ ہونے کا آگھرے کرتا ہوں کہ ہنسہ سے اور ادھک ہنسہ کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے مدھیپردیش ویدھان سبحہ چناؤں کے لیے کانگریس دوارہ اپنے امیدواروں کی دوسری لسٹ جاری کیے جانے کے بعد پارٹی کے اندر آسنتوش دیکھنے کو مل رہا ہے حالانکہ پارٹی کے دو ورش نیتا دگویجے سنگھ اور رنڈیپ سرجے والا آسنتوش نیتاؤں کو شانت کرنے میں جھٹے ہوئے ہیں اس بیچ مدھیپردیش کے پور مکھے منتری کملنات اور پارٹی کے ورش نیتا دگویجے سنگھ کے بیچ بھی ٹکٹ وطرن کو لے کر کھینچتان کی خبریں سامنے آئی ہیں خبروں کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ دگویجے سنگھ نراز ہو کر کھر بیٹھ گئے ہیں لیکن اب ان سبھی کے بیچ دگویجے سنگھ نے اپنی چھپی توڑتے ہوئے ماملے پر اس تھیتیس پشٹ کی ہے انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فرم ایکس پر ایک ویڈیو پوسٹ کر کہا کہ وہ تیس تاریخ کو دتیا جا رہی ہیں اور وہاں وہے کانگریس پارٹی دوارہ نروتم مشرا کے خلاف کھڑے کیے گئے پرتیاشی کے نامانکن جمع کرنے میں شامل ہوں گے پردیش کے پور مکھے منتری نے لکھا کہ میری سبھی متداتا بھائیوں ایوہ بہنوں سے پراتھنا ہے کہ وہ کانگریس نیتاؤں میں فوٹ کے بھاشپا کے بھرامک پرچار کے جھانسے میں نہ آئیں کانگریس ایک جھٹ ہے اور ہم لوگ سب مل کر کام کریں گے اور بھاشپا کو ہرائیں گے جنبل جیتے گا دھنبل ہارے گا انہوں نے آگے کہا کہ کملنات جی کے نیتریت میں کانگریس کی سرکار بنے گی مہاراشتر کے مکھے منتری ایکنات شندے ایوگیہ ہونے کے بعد بھی مکھے منتری پت پر بنے رہیں گے ایسا راج جی کے اوپ مکھے منتری دیویندر فنویس کا کہنا ہے دراصل شندے گھٹ کے ویدھائیکوں کی ایوگیتہ کو لے کر سپریم کورٹ میں ماملہ درج ہے اور عدالت نے مہاراشت کے ویدھان سبھا سپیکر کو فیصلہ لینے کو کہا ہے لیکن سنوائی میں لگاتار ہو رہی دیری کے چلتے ستر اکٹوبر کو سپریم کورٹ نے کہا کہ ویدھان سبھا سپیکر راہول نارویکر کو سمیں سیما کے اندر فیصلہ لینا ہے انہیتہ سپریم کورٹ اس کی سمیں سیما تیہ کرے گا وہیں اب اس بیچ بی بی سی کے ایک ریپورٹ کے انوسار اپ مکھے منتری دیویندر فنویس کا ایک پیان سامنے آیا ہے دراصل کل شنیوار کو ایک نیجی مراتی چینل کو دیئے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ کہ وہ آیوگیاں نہیں ہوں گے اور اگر وہ ہو بھی جاتے ہیں تو ہم انہیں ویدھان پریشت میں چنیں گے اور وہ مکھے منتری کے پت پر بنے رہیں گے انہوں نے کہا کہ اگلا چناف سی ایم شندے کے نیترے تمہیں ہی لڑا جائے گا ٹی ایم سی سانسک مہوہ مہترہ پر لگائے گئے کیش ور کوائیڈی کے آروپوں کو لے کر بی جی پی لگاتار ان پر حملہور ہے اسی کڑی میں بی جی پی نیتا شہزاد پونہ والا نے مہوہ مہترہ پر تنج کسا ہے انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹفارم ایکس پر لکھا کہ چوری اور پھر سینہ زوری شہزاد پونہ والا نے لکھا کہ ایتکس کمیٹی کے پاس چانے کی بجائے جانچ پوری ہونے تک استیفہ دینے کی بجائے وہ مہوہ مہترہ کے پاس ٹی وی ساکشاتکار دینے اور کارے بھائی پر پرتیکل پربھاپ ڈالنے کے لیے دنیا بھر کا سمیں ہے بیسے بھی وہ اب ٹی وی پر سوئی کار کر چکی ہیں کنہوں نے اپنا سنسدیہ لاغن آئیڈی اور پاسور کسی ایسے ویقتی کو دیا تھا جو بھارت سے باہر رہتا ہے یہ ایک جگھنے کرتے کی سوئی کاروکتی ہے وہ اوٹی پی آدھی کے بارے میں چاہے جو بھی چکر لگا لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اینائیسی دستاویز اس پشت ہے آپ اپنا پاسورٹ کسی کے ساتھ ساشا نہیں کر سکتے کرکٹ فرلڈ کپ دوہزار تیس کا انتیسوہ مقابلہ آج رویوار انتیس اکٹوبر کو لکنوں کے اکانہ سٹیڈیم میں کھیلا جا رہا ہے اس میچ میں بھارت اور انگلین کی ٹیمیں آمنے سامنے ہیں بتاندے کہ انگلین کی ٹیم نے ٹاؤس جیت کر پہلے گین بازی کا فیصلہ کیا ہوئی میدان میں بلے بازی کرنے اتری بھارت کی ٹیم اب تک کے سمیں انوسار پانچ وکٹ کھو کر اکتالیس اووروں میں ایک سو بیاسی رن بنا چکی ہے پروتر راجے مڑیپور میں ہوئی جاتی ہے ہنسا کو لگ بھک چھ مہینوں کا سمیں بیٹ چکا ہے اس بیچ خبر ہے کہ ہنسا کے دوران چوری ہوئے یا لوٹے گئے ہتھیاروں میں سے راجے سرکار اب تک کیول ایک چوتھائی ہتھیار ہی برامت کر پائی ہے بتا دی ہے جانکاری انڈین ایکسپریس دوارہ سوطروں کے حوالے سے دی گئی ریپورٹ کے مطابق راجے سرکار پانچ پرتیشت سے بھی کم گولہ باروت کو برامت کر پائی ہے سوطروں کے حوالے سے کہا گیا ہے کی ہتھیار لوٹے جانے کی سب سے ادھیک گھٹنا مئی مہینے میں ہوئی تھی جب پروتہ راجے میں ہنسا چرم پر تھی اس کے بعد کوئی چھٹپٹ گھٹناوں کو چھوڑ کر مئی کے بعد کوئی بڑی لوٹ پارٹ نہیں ہوئی گوڑ طلب ہے کہ اسی سال تین مئی کو دو سمودہ ایک کوکی اور میتہی کے بیچ جاتی ہنسا بھڑک گئی تھی جس میں اب تک 175 سے ادھیک لوگوں کی جان چاہ چکی ہے فیمس ٹیلی ویژن سیریز فرینڈز میں چینڈلر بینگ بن کر پوری دنیا کو ہسانے والے میتھیو پیری کا 54 سال کی عمر میں نیدھن ہو گیا ہے سماشاری جینسی اے بی کے مطابق میتھیو پیری لاؤس اینجلز میں اسیت اپنے آواز میں مرد پائے گئے ان کی موت کی وجہ ہوت ٹپ میں روپ نہ بتائی جا رہی ہے ایسے اچانک ہوئی ان کی موت کو لے کر ان کے فینس کے ساتھ ساتھ ہالی ووڈ سے لے کر بولی ووڈ تک میں شوک کی لہر ہے انڈسٹری کے تمام سٹارز نے ان کے نیدھن پر شوک ویق کیا ہے ابھی کے لئے بس اتنا ہی باقی کی خبروں کے لئے بنے رہیے ساتھ کے ہمڈی ڈاٹ کام کے ساتھ